سب سے پہلے تو یہ آئینی ترمیم والا معاملہ چارٹر آف ڈیموکرسی پر سلمان اکرم راجع صاحب آپ لوگوں نے یہ مانا تھا ابھی آپ نے توڑ دے پہلے فاروق ستار صاحب کی بات بھی سنی کہ اس ٹائم پر چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر تھی کہ سپریٹ آئینی عدالت ہوگی تب آپ نے مان لیا آج آپ نہیں مان رہے کس چیز سے اختلاف ہے کس چیز سے اتفاق ہے ابھی جو جیو آئے کا مساودہ ہے کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے ٹائم مانگا ہے اس ٹائم کے اندر کوئی چیز تبدیل ہو سکتی نہیں پاکستان تحریک انصاف نے کبھی چارٹر آف ڈیموکرسی کو پورا منوان نہیں قبول کیا دیکھیں یہ ایک چیز لکھتی گئی تھی اس وقت اس وقت مشرف دور تھا اس وقت خیال یہ تھا کہ جو عدالتیں مشرف کے دور کی ہیں وہ تابع ہو گئی ہیں فوج کی خواہشات کی ان عدالتوں سے آگے شاید بڑھنا چاہیے تو یہ شاید اس وقت سوچ ہو اب تو بالکل الٹ بات ہے اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ عدالتوں میں کچھ آزادی نظر آئی ہے آٹھ جج سائیبان نے جو معاملہ تھا ریزروڈ سیٹس کا اس میں ایک بہت تاریخی نویت کا اور صحیح آئینی طور پر سٹینڈ لیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان جج سائیبان کو سائیٹ پے کرنا ہے ایک نئی عدالت بنا دی جائے جس میں نئے جج لگائے جائیں ہاتھ سے چن چن کر اور اس عدالت کو ظاہر ہے کہ ایک تابع فرما بردار عدالت ہوگی اس سے وہ سب کام لیے جائیں جو سپریم کورٹ سے وہ نہیں لے سکیں وہ خواہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس کے آگے ٹرائل کا معاملہ ہو وہ خواہ کسی پارٹی کو ختم کرنے کا معاملہ ہو وہ ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہو تو تمام وہ معاملات جن سے ہمارے آئینی اور جمہوری نظام کا حلیہ بگاڑا جا سکتا ہے ان اقتامات کے لیے اس عدالت کو نظر یہی آ رہا ہے کہ استعمال کیا جائے گا تو بلکہ اس کی جو نیت ہے وہ بھی غلط ہے اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی جو جو جواز دیا جاتا ہے کہ عدلیہ پر بوجھ بہت ہے تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ایک آئینی بینچ بنا دیں جو جو یو آئی کا پروپوزل ہے آپ آئینی بینچ بنائیں ججوں کی تعداد بڑھا دیں باقی سترہ جج ایک طرف بیٹھیں پانچ جج آئینی مقدمیں سنیں تو آپ کو جو یو آئی والا سیجیشن ہے کہ آئینی بینچ بنا دیں آئینی عدالت قبول نہیں ہے آپ جو یو آئی کے موقف سے اگری کرتے ہیں ان اتور ورڈز جی اور یہ موقف وقلاء کا بہت سالوں سے ہے یہ انڈیا میں دس سال پہلے آئینی بینچ بنا پاکستان میں مختلف وقلاء کی تنظیمیں عرصے سے یہ بات کر رہی ہیں کہ ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لہٰذا آئینی بینچ اگر بنتا ہے تو تمام جو جو جواز پیش کیا جاتا ہے آئینی عدالت کا وہ پورا ہو جاتا ہے اس بینچ میں آپ ہر صوبے سے بشک ایک جج بٹھا دیں یہ بھی ممکن ہے لیکن یہاں نیت یہ نہیں ہے یہاں نیت یہ ہے کہ ایک نیا کوٹ بنایا جائے نئی عدالت بنائی جائے جس میں چن چن کے جن بٹھائی جائے میں نیت پہ آتی ہوں میں نیت کے اوپر آتی ہوں نیت پہ بات میں بات کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف یہ نیت کو چھوڑ دیں جو اس کا اثر ہوگا جو بنائی جا رہی ہے وہ یہی ہوگا کیونکہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جج جو ہے چیف جسٹس وہ وزیر آزم کو مقرر کرے گا اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس دیگر ججوں کو مقرر کرے گا تو اس میں نیت کی تو بات ہی نہیں ہے صاف نصطح پر نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ نیت کی بات کر رہے تھے اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ نیت کی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اکتیس اکتوبر تک اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اور اکتیس اکتوبر تک اس ماملے کو آپ نہ لے کر آئیں اکتیس اکتوبر تک کیا چیز تبدیل ہو جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو آئینی ترمیم ہے اگر جے یو آئی کی بات مان لی جاتی ہے تو یہ اکسپٹبل ہو جائے گی کیا پاکستان تحریک انصاف بھی پھر اس کی فیوری میں ووٹ کرنے کی طرف آ جائے گی جے یو آئی کا تو مسابدہ یکسر مختلف ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ حکومت کی طرف سے یا مقدرہ کی طرف سے جو مسابدہ دیا جا رہا ہے اس میں تو بات ہو رہی ہے آئینی بینچ کی اس میں آرٹیکل آٹ کو نہیں چھیڑا جا رہا آرٹیکل ایک سونے نانوے کو نہیں چھیڑا جا رہا بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی اس میں ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک نیتی سے اگر ایک آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو جلد بازی کیا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ ترمیم ہو پچیس اکتوبر سے پہلے اس کے بعد نہ ہو اپنی نیک نیتی کا آپ اظہار کیجئے کہیے کہ ہم کر لیں گے دو ہفتے بعد کر لیں گے تین ہفتے بعد کر لیں گے کیوں یہ پچیس اکتوبر کی تاریخ آپ کے لئے اتنی اہم ہے اسی سے نظر آتا ہے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے سلام مائی قویشن اس سلمان اکمرہ صاحب مائی قویشن اس کہ حکومت کی یہ نیت ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے یہ ترمیم کر لیتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی اکترس اکتوبر تک دلے کی نیت یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس چلے جائیں اور اس کے بعد یہ کی جائیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اس پارلیمان کو استحقاق ہی نہیں ہے یہ فارم فورٹی سیون والی پارلیمان ہے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا آپ جو آئین ہے اس پر عمل کریں اسی پر عمل نہیں ہوتا جو قوانین ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا یہ اگر آپ نے کوئی اصلاحات کرنی ہے تو آپ ایک مسابدہ لگا دیجئے ویب سائٹ پر پاکستان کی عوام کو انٹیلیکشلز کو اسادسہ کو طالب علموں کو اس پر اظہار خیال کرنے دیجئے سال بعد دیکھیں گے جلدی کیا ہے کیوں آپ اتنی جلد بازی میں یہ کرنا چاہیں یہ جو اکتیس اکتوبر کی تاریخ آپ نے مانگی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اس سال کی اکتیس اکتوبر کی بات نہیں کر رہے آپ اگلی سال کی اکتیس اکتوبر کی بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات سے تو میں ملکل متفق ہوں کہ اس کے اوپر پروپر ڈیویٹ ہونی چاہیے کسی نے اکتیس اکتوبر کی بات نہیں کی مجھے نہیں پتا اکتیس اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے یہ کہاں سے آئی ہے کیوں اس کا عیادہ کر رہی ہیں ہم نے اکتیس اکتوبر کا کوئی ذکر نہیں کیا یہ پارلمانی کمیٹی میں بات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی بات ہوئی ہوگی مقصد اس کا کہنے کا صرف یہ ہے کہ پچیس اکتوبر کو کیوں آپ نے اتنا ایک اہم دن بنایا ہوا ہے اس سے آگے جانے دیں اس بات کو سو پچیس اکتوبر از ایک کٹ اوف دے اس کے بعد پی ٹی اے کو یہ ایکسپٹیبل ہے اگر بینچ ہو نہیں ہے ایکسپٹیبل ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے ایکسپٹیبل حکومت کا مساویدہ ہم جے یو آئے کے مساویدے کی بات کر رہی ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے